وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا اللہُ اکبر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین پچھلی نشستوں میں ہم گفتگو کر رہے تھے جنت اور اس میں لے جانے والے اعمال کے تعلق سے اور پچھلی نشست میں جہاں ہم نے بات چھوڑی تھی وہ یہ کہ پانچویں عمل جنت میں لے جانے والا وہ ہے بیٹیوں کی پرورشوں پرداخت کرنا اور ہم یہ گفتگو کر رہے تھے آپ سے کہ ذرا دیکھئے اسلام نے عورت کو کس قدر عظیم مقام دیا ہے اور ان لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ جو اسلام پر معترض رہے ہیں اور اسلام کے تعلق سے لوگوں میں غلط فہمیاں پھیلاتے رہے ہیں کہ اسلام عورت کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا اور اسلام عورتوں پر ظلم کرتا ہے ان کے حقوق کا خیال نہیں رکھتا ان کو ذرا سوچنا چاہیے کہ اسلام تو وہ مذہب ہے جو عورت کی اس قدر قدر کرتا ہے جو ایک بیٹی کو جب وہ پیدا ہوتی ہے تب سے حقوق دینا شروع کر دیتا ہے جب دنیا میں یہ رواج تھا کہ بیٹیوں کے وجود کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا اور جس کے یہاں بیٹی پیدا ہو جاتی تھی وہ شرمندہ ہوتا تھا اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دیتا تھا بلکہ آج کے زمانے میں بھی آج کے اس ترقی آفتہ دور میں ٹیکنالوجی کے دور میں نئے طریقوں سے بیٹیوں کو قتل کر دیا جاتا ہے ایبوشن کر کے ایبوشن کر کے بچیوں کو قتل کر دیا جاتا ہے لیکن اسلام وہ مذہب ہے جو سب سے پہلا حق عورتوں کو یہ دیتا ہے یہ بتاتا ہے لوگوں کو کہ عورت کو بھی جینے کا حق ہے اور دیکھئے کس طریقے سے وہ عورتوں کے وجود کی حفاظت کرتا ہے کہ وہ اپنے ماننے والوں سے یہ کہتا ہے کہ اگر تم اپنے گھر میں پیدا ہونے والی بیٹیوں کی پیدائش پر ناراض نہیں ہوگے بددل نہیں ہوگے رنجیدہ نہیں ہوگے افسردہ نہیں ہوگے بلکہ اس کی پیدائش کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس کی پروریش و پرداخت کروگے تو تمہیں جنت ملے گی اور نہ صرف جنت بلکہ جنت میں رسول کا ساتھ ملے گا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملے گا بتائیے اس سے زیادہ اہمیت عورت کی اور کیا ہوگی کہ اسلام ان کی پروریش و پرداخت پر جنت کی خوشخبری سناتا ہے من عال جاریتین دخلتو انا وہوہ الجنت کہاتین و اشارہ بے اسبعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں انگلیوں سے اشارہ کر کے بتایا کہ جس چخص نے اپنی دو بیٹیوں کی پروریش و پرداخت کی وہ اور میں جنت میں اس طریقے سے ایک ساتھ داخل ہوں گے تو یہ پانچمہ عمل ہوا کہ جس کی بنیاد پر جنت کی خوشخبری سنائی گئی ہے لہٰذا اگر ہم میں سے کسی کے گھر بیٹی کی پیدائش ہو تو وہ اس پر افسردہ نہ ہو وہ اس پر رنجیدہ نہ ہو اسے اپنا دل تنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ بیٹیاں بھی انسان ہیں اور عجیب بات یہ ہے کہ انسان بیٹیوں کی پیدائش پر کیسے رنجیدہ ہوتا ہے جبکہ وہ خود ایک عورت سے جنم لیے ہوئے ہیں عجیب بات یہ ہے کہ انسان یہ تو چاہتا ہے کہ اس کی ماں ہو وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی بہن ہو وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی ہو لیکن وہ یہ نہیں چاہتا کہ اس کی بیٹی ہو جبکہ اس کی ماں بننے والی ایک خاتون ہے اس کی بہن بننے والی ایک خاتون ہے اس کی بیوی بننے والی ایک خاتون ہے پھر آخر وہ بیٹیوں کے وجود کو اچھا تصور کیوں نہیں کرتا لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم میں سے اگر کسی کے یہاں بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے تو وہ اس کو اللہ کی رحمت سمجھے یاد رکھئے یہ بہت اہم بات ہے کہ بیٹوں کی پرورش پر جنت کی خوشخبری نہیں دی گئی ہے کیونکہ بیٹوں کو تو انسان ویسے بھی پسند کرتا ہے لیکن بیٹیوں کی پرورش پر جنت کی خوشخبری دی گئی ہے لہٰذا بیٹیوں کے وجود کو غنیمت سمجھیں اچھی طرح سے ان کی پرورش و پرداخت کریں ان کو تعلیم دلائیں ان کے حقوق کی ادائیگی کریں تو انشاءاللہ اگر ایمان ہے عقیدہ ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا ساتھ نصیب ہوگا جنت میں پانچ چیزیں چھٹا عمل جنت میں لے جانے والا حج مبرور حج مبرور کا کیا مطلب ہے یعنی وہ حج کہ جس میں انسان گناہوں سے بچا رہے اور اس حج کو وہ سنت کے مطابق ادا کرے فسق و فجور سے وجہ رہے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے سے بچا رہے اور تمام چیزوں کا لحاظ کرتے ہوئے وہ حج کے ادائیگی کرتا ہے اور گھر واپس آ جاتا ہے تو ایسے حج کو حج مبرور کہا جاتا ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے حج مبرور کے بارے میں فرمایا الحج المبرور لیس لہ جزاؤن اللہ الجنہ حج مبرور کا بدلہ تو جنت ہی ہے یہ چھٹا عمل ہوا ساتمہ عمل جنت میں لے جانے والا اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہو جانا اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے ہمارے مال کی حفاظت فرمائے ہمارے جانوں کی حفاظت فرمائے لیکن خدا نہ خواستہ اگر کسی کے گھر میں ڈاکو آ جاتے ہیں لٹیرے آ جاتے ہیں اب وہ ڈاکووں کو پیٹ دکھانے کے بجائے وہاں سے بھاگنے کے بجائے ان کا مقابلہ کرتا ہے ان سے لڑتا ہے اپنی جان کی حفاظت کرتا ہے اپنے گھر والوں کی جان کی حفاظت کرتا ہے اپنے مال کی حفاظت کرتا ہے اپنے مال کو اپنی جان کو اپنے گھر والوں کی عزت و آبرو کو ان لٹیروں سے ان بدماشوں سے ان ڈاکووں سے بچاتا ہے اور اسی کشمہ کشمہ اسی مقابلے میں اس کو قتل کر دیا جاتا ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو جنت کی بشارت دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں من قتل دون مال ہی مظلوماً فلہ الجنہ جو شخص اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے قتل کر دیا گیا مظلومیت کی حالت میں فلہ الجنہ تو اس کے لئے جنت ہے یہ سات عمل ہوئے آٹھویں عمل جو کہ جنت میں لے جانے والا ہے وہ ہے فجر اور اثر کی نماز کی حفاظت کرنا جی ہاں فجر اور اثر کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنا بخاری شریف کے حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی اللہ بردین دخل الجنہ جی شخص نے دو تھنڈی نمازوں کی حفاظت کی وہ جنت میں داخل ہوگا یہ دو تھنڈی نمازیں کونسی ہیں ایک تو فجر کی نماز اور ایک اثر کی نماز فجر کی نماز بھی تھنڈ میں ہوتی ہے یعنی سورج کے نکلنے سے پہلے اندھیرے میں اور اثر کی نماز بھی اس وقت ہوتی ہے جب سورج کی گرمی ہلکی ہو جاتی ہے اور سورج کی گرمی معمولی ہو جاتی ہے ہلکی ہو جاتی ہے شدت میں کمی آ جاتی ہے اور دن جو ہے وہ تھنڈک کی طرف مائل ہو جاتا ہے اس وجہ سے اثر کی نماز کو تھنڈی نماز کہا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا من سلل بردین دخل الجنہ جس نے دو تھنڈی نمازوں کی حفاظت کی یعنی فجر اور اثر کی نماز کی حفاظت کی وہ جنت میں داخل ہوگا اور یہ چیز ذہن میں رہے جو شخص فجر کی نماز پڑھنے والا ہوگا جو شخص اثر کی نماز پڑھنے والا ہوگا وہ باقی نمازوں کی بھی پابندی کرے گا کیونکہ فجر کی نماز کا وقت ایسا ہے کہ سونے کا وقت ہوتا ہے انسان کا دل نہیں چاہتا کہ وہ بستر سے اٹھے وضو کرے اور پھر مسجد تک جائے نماز پڑھے اور پھر واپس آئے اس کو خلل لگتا ہے اس کو اپنی نیند پیاری لگتی ہے نیند میٹھی لگتی ہے لہٰذا اس کی طبیعت نہیں چاہتی کہ وہ بستر سے اٹھ کر فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد تک جائے اسی طرح سے اثر کی نماز کا وقت ہے کہ اثر کی نماز کا وقت تو جو ہے وہ آرام کا ہے یا جو کامکاج والے ہیں ان کی مصروفیت کا وقت ہے اس وقت اپنی تمام مصروفیات چھوڑ کر نماز کے لیے جانا یہ بڑی بات ہے تو جو شخص اثر کی نماز پڑھ سکتا ہے اپنی مصروفیات چھوڑ کر اور اپنے جسمانی آرام کو چھوڑ کر فجر کی نماز پڑھ سکتا ہے اپنی نیند کو قربان کر کے تو پھر وہ باقی نمازوں کی بھی پابندی کرے گا اس وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان دو نمازوں کی پابندی کرنے والے کے بارے میں بتایا کہ ایسا شخص جنت میں جانے والا ہے یہ آٹھ عمل ہوئے نوہ عمل جو کہ جنت میں لے جانے والا ہے بہتی پیارا عمل ہے اور ہم اور آپ لوگوں میں سے زیادہ تر لوگوں کو وہ چیز یاد ہوگی لیکن اس پر ہم لوگ عمل نہیں کر پاتے اور وہ ہے فرض نماز کے بعد آیت القرصی کا پڑھنا جی ہاں فرض نماز کے بعد آیت القرصی کا پڑھنا یہ بھی ان اعمال میں سے ہے جو جنت میں لے جانے والا ہے نوہ عمل فرض نماز کے بعد آیت القرصی کا پڑھنا جی ہاں یہ بھی ان اعمال میں سے ہے جو جنت میں لے جانے والا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من قرآ آیت القرصی دبرہ کل صلات لم یمنعہ من دخول الجنت الا ان یمود فرمایا جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت القرصی پڑھنے کا احتمام کرے جنت میں جانے سے اس کو کوئی چیز نہیں روکتی سوائے اس کے کہ اس کی موت آ جائے یعنی اس کے اور جنت کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ صرف موت کا ہے اس قدر اہم الفاظ میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی ہے ہر فرض نماز کے بعد آیت القرصی پڑھنے والے کو ہم لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ ہم لوگ فرض نماز کے بعد یا تو جلدی سے سنتیں پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں یا پھر ہم اپنے آپ کو فرض نماز کے بعد بھی امام کے تابع سمجھتے ہیں کہ جب امام نے فرض نماز کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم بھی تمام ذکر و عذکار چھوڑ کر دعائیں مانگنے لگ جائیں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ انسانوں کی ضرورت الگ الگ ہے امام کبھی جلدی دعا مانگتا ہے کبھی دیر سے دعا مانگتا ہے سب کی ضرورتیں الگ الگ ہیں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان ذکر و عذکار زیادہ نہیں گر پاتا حالانکہ صحیح بات یہ ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد اب آپ امام کے تابع نہیں رہے اور سلام پھیرنے کے بعد ذکر و عذکار اتنے ہیں کہ اگر انسان انہیں پڑھنے میں مصروف و مشغول ہو جائے تو اسے کافی وقت لگ جائے ہمیں اور آپ کو یا ہمارے سماج میں معاشرے میں جو زیادہ تر عام ہیں ذکر و عذکار وہ صرف یہ کہ تینتیس مرتبہ سبحان اللہ پڑھنا ہے تینتیس مرتبہ الحمدللہ پڑھنا ہے اور چونتیس مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا ہے یہ ذکر و عذکار ہمارے ہاں رائج ہیں یہ بھی ہے یہ ذکر و عذکار بھی ٹھیک ہیں تینتیس مرتبہ سبحان اللہ تینتیس مرتبہ الحمدللہ تینتیس مرتبہ اللہ اکبر یا تینتیس مرتبہ الحمدللہ پڑھنا کے بعد سوویں مرتبہ یعنی چونتیسویں مرتبہ یہ بھی صحیح ہے یہ بھی ثابت ہے تینتیس مرتبہ سبحان اللہ تینتیس مرتبہ الحمدللہ اور تینتیس مرتبہ اللہ اکبر ٹھیک ہے لیکن میرے بھائیوں بہنوں اس کے علاوہ اور بھی ذکر و عذکار ہیں جو ثابت ہیں بہت سارے ذکر و اذکار ہیں جو ثابت ہیں یہ ٹھیک ہے کہ ان تمام ذکر و اذکار کو پڑھنا ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن جتنا پڑھیں گے اس میں پڑھنے والے کا فائدہ ہے لہٰذا یاد رہے کہ سلام پھیرنے کے بعد اب آپ اپنی اپنی مرضی کے مالک ہیں کوئی شخص فوراں کھڑے ہو کر سنت پڑھنا چاہتا ہے وہ سنت پڑھ سکتا ہے کوئی شخص تینتیس مرتبہ تینتیس مرتبہ والا ذکر و اذکار سبحان اللہ الحمدللہ اور اللہ اکبر کہہ کر سنت پڑھانا چاہتا ہے پڑھ سکتا ہے کوئی شخص اس سے زیادہ ذکر و اذکار کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے کوئی شخص دس منٹ پندرہ منٹ ذکر و اذکار میں لگانا چاہتا ہے لگا سکتا ہے نماز کے بعد ذکر و اذکار کا ایک وسیع باب ہے اس وجہ سے نماز کے بعد یعنی سلام پھیرنے کے بعد مقتدی امام کے تابع نہیں ہیں امام اپنے ذکر و اذکار کرے اپنی طبیعت کے مطابق اپنے ذوک کے مطابق اپنے شوق کے مطابق اس کے بعد وہ اپنی سنتیں پڑھیں مقتدیوں میں سے ہر شخص اپنی طبیعت کے مطابق اپنے ذوک کے مطابق اپنے شوق کے مطابق ذکر و اذکار کرے اور پھر اس کے بعد وہ سنتیں ادا کریں تو ہمارے یا جو چیزیں رائج ہیں ذکر و اسکار کے تعلق سے اس کی وجہ سے ہم لوگ آیت القرصی ہی نہیں پڑھتے لہذا ہمیں خیال لکھنا چاہیے اس چیز کو سمجھ لینا چاہیے کہ سلام پھیرنے کے بعد ہم اپنی اپنی مرضی کے مالک ہیں اب ہم پر کسی کی اتباع سلام پھیرنے کے بعد نماز کے تعلق سے کسی کی اتباع اور پیروی نہیں ہے لہذا سکون اور اتمنان کے ساتھ سبحان اللہ الحمدللہ اور اللہ اکبر کا جو ذکر ہے 33 33 34 مار اس کو مکمل کریں اسی طریقے سے معاوزتیں ثابت ہیں اس کو بھی پڑھ لیں اور بھی اس کے علاوہ ذکر و اسکار ہیں اور اسی طریقے سے آیت القرصی یہ ذکر بھی ثابت ہے اور اس کے پڑھنے پر عظیم خوشخبری ہے اور وہ ہے جنت میں دخول کی من قرآ آیت القرصی دبرہ کل صلات لم یمنعہ من دخول الجنت الا ان یموت یہ نو چیزیں ہوئیں نوہ عمل جنت میں لے جانے والا اور یہ عمل میں خاص کر یہ نو چیزیں ہوئیں دسوہ عمل جنت میں لے جانے والا کہ اپنی زندگی میں شرک نہیں کرنا یعنی آدمی کی موت اس حال میں آئے کہ وہ ایک اللہ پر ایمان لائے اسی ایک اللہ کی عبادت کرتا ہو اور اس اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرتا ہو جب انسان اس حال میں زندگی گزارے کہ وہ اپنی زندگی میں شرک نہ کرے اور اسی حال میں اس کی موت آ جائے تو اس کا یہ عمل بھی یعنی شرک نہ کرنا اس کو جنت میں لے جانے والا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من کانا یعبد اللہ لا يشرک بھی شیعہ جو شخص اللہ کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شرک نہ کرے وَيُقِيمُ السَّلَاةَ اور نماز قائم کرے وَيُؤْتِ الزَّكَاةَ اور زکاة ادا کرے وَيَسُومُ رَمَضَان اور رمضان کے روزے رکھے تو پھر وہ اس شخص کے لیے جنت ہے ایسا شخص جنت میں داخل ہوگا دس چیزیں گیارمہ عمل جنت میں لے جانے والا وہ ہے علم کا حصول علم حاصل کرنا جی ہاں علم حاصل کرنا بزات خود یہ ایسا عمل ہے جس پر جنت میں جانے کا راستہ ہموار ہوتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلاة والسلام نے ارشاد فرمایا مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَحَلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے چلتا ہے حصول علم کی خاطر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے ذرا غور کریں آخر علم حاصل کرنے پر جنت کا راستہ آسان ہونے کی خوشخبری کیوں دی گئی ہے اس وجہ سے کہ جب انسان علم حاصل کرے گا تو اس کے یہاں رب کی معارفت بڑھے گی اور جب انسان رب کی معارفت حاصل کر لے گا رسول کی رسالت کی معارفت حاصل کر لے گا اللہ کی کتاب کی معارفت حاصل کر لے گا تقدیر کی معارفت حاصل کر لے گا خیامت کی معارفت حاصل کر لے گا جنت اور جہنم کی معارفت حاصل کر لے گا تو وہ اللہ رب العالمین سے ڈرے والا بن جائے گا علم حاصل کرنا اس وجہ سے ضروری ہے کیونکہ علم انسان کے اندر انسانیت پیدا کرتا ہے جہالت انسان کے اندر حیوانیت لاتی ہے علم انسان کے اندر ڈر اور خوف لاتا ہے جہالت انسان کے اندر بے خوفی لاتی ہے علم انسان کو جنت کے قریب کرتا ہے جہالت انسان کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے کیونکہ جب انسان کے پاس علم نہیں ہوگا تو شیطان اس کو بہت آسانی سے گمرہ کر دے گا اور اگر اس کے پاس علم ہے تو شیطان اس کو گمرہ کرنے کے لیے کوشش کرے گا لیکن وہ اپنے علم کی روشنی میں شیطان کے ہتکنڈوں کو سمجھے گا اس کی چالوں کو سمجھے گا اس کے فریبوں کو سمجھے گا اور شیطان کے ہتکنڈوں سے شیطان کی چالوں سے شیطان کے فریبوں سے خوشیار رہے گا لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ قوم وہ امت جس کے پاس قرآن مجید جیسی عظیم کتاب ہے کہ جس کی پہلی وحی اقراء سے شروع ہوتی ہے آپ جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی اس کے الفاظ کیا تھے اقراء بسم ربکل لذی خلق پڑھو اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ذرا اندازہ لگاؤ وحی کا پہلا لفظ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی تو سب سے پہلا لفظ جو تھا وحی کا وہ کیا تھا اقراء یعنی پڑھو پہلا لفظ وحی کا تھا پڑھو جس قوم کے نام اللہ رب العالمین نے پیغام بھیجا پہلا پڑھو وہ قوم آج علم میں پس ماندہ ہے رپورٹیں یہ بتاتی ہیں تحقیقات یہ بتاتی ہیں کمیشن یہ بتاتے ہیں کہ مسلم قوم تعلیم کے میدان میں پچھلی ہوئی ہے اور ان قوموں سے بھی پچھلی ہوئی ہے جو قوم پہلے اور لیڈی پچھلی ہوئی تھی یا جو رپورٹیں یہ بتاتی ہیں کمیشن یہ بتاتے ہیں تحقیقات یہ بتاتی ہیں ایجنسیاں یہ بتاتی ہیں کہ آج مسلم قوم تعلیم کے میدان میں پچھلی ہوئی ہے بڑی ہی افسوسناک بات ہے وہ قوم کے جس کے نبی پر وحی آنے والا پہلا لفظ یہ تھا اقرأ پڑھو وہ قوم وہ امت آج جہالت میں زندگی گزار رہی ہے لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو علم کی طرف راغب کریں ہم اپنی اولاد کو علم دیں ہم اپنی اولاد کو علم والا بنائیں ہم اپنی اولاد کو تعلیم دیں ہم اپنے بیٹوں کو تعلیم دیں اپنی بیٹیوں کو تعلیم دیں دنیاوی تعلیم بھی دیں اور دینی تعلیم بھی دیں ان کو سمجھائیں ان کو سکھائیں ان کو تعلیم دلائیں کہ وہ سمجھ سکیں ان کا رب کون ہے وہ رب کی معارفت حاصل کر سکیں ان کے رسول کون ہیں وہ رسول کی معارفت حاصل کر سکیں وہ اشہد اللہ الہ الا اللہ کا معنی سمجھ سکیں اور اس کے تقاضی سمجھ سکیں وہ اشہد انہ محمد الرسول اللہ کا معنی سمجھ سکیں اس کا مفہوم سمجھ سکیں اور اس کا تقاضی سمجھ سکیں کہ یہ کلمہ توحید ہم سے کیا تقاضہ کر رہا ہے رب کے حقوق کیا ہے رسول کے حقوق کیا ہے رسالت کا مطلب کیا ہے رسول کی رسالت پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے پڑوسی کے حقوق کیا ہے رشتہ داروں کے حقوق کیا ہے یتیموں اور مسکینوں کے حقوق کیا ہے عزو اقارب کے حقوق کیا ہے مسلمانوں کے حقوق کیا ہے غیر مسلموں کے حقوق کیا ہیں جانوروں حیوانوں چوپائیوں کے حقوق کیا ہیں اسلام ہم سے کس طرح کی زندگی گزارنے کا مطالبہ کرتا ہے یہ علم حاصل کریں یہ تعلیم ان کو ملے اور وہ ایک اچھے مسلمان اور ایک اچھے انسان ہونے کی حیثیت سے اس روح زمین پر زندگی گزاریں جب وہ یہ علم حاصل کریں گے جب وہ ان تمام چیزوں کی معرفت حاصل کریں گے تو پھر وہ ایک اچھے مسلمان اور ایک اچھے انسان ہونے کی حیثیت سے اس روح زمین پر زندگی گزاریں گے اور جب وہ ایک اچھے مسلمان اور اچھے انسان ہونے کی حیثیت سے زندگی گزاریں گے تو یاد رکھیے ان کی کوششوں سے ایک بہترین سماج اور ایک بہترین معاشرہ وجود میں آئے گا یہ نقطہ ہے اس حدیث کے پیچھے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو علم حاصل کرتا ہے جو علم حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما لیتا ہے باروہ عمل جنت میں لے جانے والا وہ ہے شرم و حیاء جی ہاں کئی بار شرم و حیاء بھی انسان کو گناہوں سے روکتی ہے انسان یہ سوستا ہے کہ اگر میں نے یہ گناہ کیا لوگوں کو پتا چل گیا تو لوگ کیا کریں گے میری بدنامی ہوگی تو یہ جو اس کے اندر حیاء ہے یہ بھی اس کے ایمان کا حصہ ہے یہ بھی اس کے ایمان پر دلالت کرتا ہے اس وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا حیاء ایمان کا حصہ ہے اور ایمان والے جنت میں جانے والے ہیں ناظرین ہمارا یہ موضوع یہی پر ختم ہوا جنت میں لے جانے والے جو اعمال ہم نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں ان کا خیال رکھا جائے جنت میں لے جانے والے جن اعمال کا ہم نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا ہے رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ان چیزوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے کہنے سننے سے زیادہ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے اپنا خیال لکھئے اور دیکھتے رہیے آئی پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی